ہلو دوستو نمسکار آداب ستشیہ کال میں ہوں کمر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑی بوٹی کا انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وائف یا آپ کے گرل فرنڈ ہر وقت ریڈی رہیں آپ کے ساتھ سمبھوگ کا آنند لینے کے لیے اور وہ اپنے عمر میں لمبے سمیں تک سیکشولی ایکٹیو رہیں تو آپ کو کس بات کا وشیش دھیان رکھنا چاہیے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینے کو ٹائم خاراب کیے ہوئے بینے کو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گرل فرنڈ یا آپ کے وائف ہر وقت آپ کے ساتھ سمبھوگ کا آنند لینے کے لیے تیار رہیں وہ اپنی ڈھلتی عمر میں بھی آپ کے ساتھ سمبھوگ کرتے رہیں آپ ان کے ایسٹروجن ہارمون کے لیولز کو کبھی بھی کم مت ہونے دیں اس کے لیے جو سب سے بڑیا عوشد ہی آتی ہے وہ شتاوری ہے آپ پیلی شتاوری کا پریوک کریں آپ کو بزار سے شتاوری کلپ بھی مل جائے گا ہماری کمپنی کا شتاوری کلپ بھی اویلیبل ہے آپ وہ بھی منگوا سکتے ہیں یا آپ کسی اور کمپنی کا بھی شتاوری کلپ لے سکتے ہیں شتاوری ایسٹروجن ہارمون کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گی ایسٹروجن ہارمون جن عورتوں کا کم ہوتا ہے ان عورتوں کے موہ پر بال تھوڑے زیادہ اگتے ہیں فیشیل ہیر تھوڑے زیادہ اگتے ہیں ایسی عورتوں کا ٹیسٹو سٹیرون ہارمون زیادہ ہوتا ہے اور ایسٹروجن ہارمون کم ہوتا ہے جن فیمیلز کا ایسٹروجن ہارمون ان کی پیوبٹی کی عمر میں کم ہوتا ہے اس عمر میں ان فیمیلز کے بریسٹس پوراں روپ سے وقصت نہیں ہو پاتے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فیمیل پارٹنر کے بریسٹس بلکل صحیح رہیں وہ بلکل تناؤں میں رہیں تب بھی آپ ان کے ایسٹروجن ہارمون کا بہت دھیان رکھیں باہر سے جو ساری آن لائن آپ کو پلز ملتی ہیں جو بریسٹ اپلیفٹمنٹ کے لیے یا بریسٹس کا سائز بڑھا کرنے کی پلز ملتی ہیں وہ ساری ایسٹروجن ہارمون کی پلز ہوتی ہیں ان کا سیون کبھی نہیں کریں فیمیلز کے شریر کے اندر ایسٹروجن کے ساتھ ساتھ ایک پروجیسٹیرون ہارمون بھی ہوتا ہے ایسٹروجن اور پروجیسٹیرون ہارمون کا فیمیلز کے شریر میں ایک انپاک ہوتا ہے اگر ایسٹروجن ہارمون ضرورت سے زیادہ بڑھے گا اور پروجیسٹیرون ہارمون اس ریشو میں اس انپاک میں نہیں بڑھے گا تب فیمیلز کو بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس وجہ سے کبھی بھی ایسٹروجن ہارمون سیدھا باہر سے نہیں لیں ایسی کسی جڑی بوٹی کا سیون کریں جیسے شتاوری ہے یہ ایسٹروجن اور پروجیسٹیرون کا جو آپس میں سمیل ہے جو ان کی آپس میں ریشو ہے اس کو بالکل صحیح رکھے گی اور فیمیلز کو کوئی بھی دکت نہیں آئے گی اور وہ سیکشولی بھی کافی ایکٹیو رہیں گی تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو چیز کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں تب تک کے لئے شبا خیر نمشکار وندے ماترم